نظرات رات مجھے کیا کرنا ہے یہ تک مجھ کو سمجھ نہیں جس مقصد کے تیار مفتی صاحب قبلہ مجھ کو لے کر آئے اس مقصد کی ایک ایک نظر نہیں آ رہی ہے تو میں دیوار کھڑی کھڑی ہو جو کہی ممکن ہی نہیں بہر آلہ میں چار مجھے رہی یاد کروں حدیثِ عشقی روشن کوئی تفسیر لکھ دیں گے حدیثِ عشقی روشن کوئی تفسیر لکھ دیں گے دوسرا مزرا یاد کرائیے گا تم نہ پڑھیں گے حدیثِ عشقی روشن کوئی تفسیر لکھ دیں گے جبینِ کفر پر ہم نارے تکبیر لکھ دیں گے اور ہمارے جسم میں ہر دم حسینی خونرنسہ ہے جہاں پہ کربلا دیکھیں گے ہم شبیر لکھ دیں گے بابا بابا نارے تکبیر نارے منصوب ان کے نام سے مل جائے گر کر پریکٹس کر لی جائے گر کیونکہ میں جانتا ہوں دوں مصرہ اوپر سے گزرے گا منصوب ان کے نام سے مل جائے گر کہیں بھارت میں ایک بال کا شمپو ہی دکھا دو سبحان اللہ کہا کے پریکٹس کیجئے نا بولیے منصوب ان کے نام سے مل جائے گر کہیں بھارت میں ایک بال کا شمپو ہی دکھا دو احمد رضا کے نام سے چل دی ہے ترینے اشرف علی کے نام کا پیمپو ہی دکھا دو بھا 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 نارے تک بھی نارے ایسال اس کے محبت اس کے محبت اس کے محبت بہت سارے لوگ ہیں جو بے مطلب کا کہتے ہیں یا حسین یا حسین ہم مطلب سے کہتے ہیں میں چار میسرے سنا رہا ہوں سناؤں سبحان اللہ بھولیے گا تب نا بے گر بھائی ساکھی کے چل نہیں سکتی گاڑی آگا ہے چار میسرے سنیئے یاد نہیں آ رہا ہے صحیح میں یاد آ رہا ہے تبس سمِ علی اصغر سبی سے کہتا تھا یہ بھی اوپر سے جائے گا لیکن تیسرا چوتھا اس کا بھی بکھے گا تبس سمِ علی اصغر سبی سے کہتا تھا یہ بات جا کے اسے بھی کوئی بتا آئے پھر میں پڑھتا ہوں تبس سمِ علی اصغر سبی سے کہتا تھا یہ بات جا کے اسے بھی کوئی بتا آئے گھروں میں چھپنا تو نہ مرد کی علامت ہے یزید مرد اگر ہے تو کربلہ آئے یزید مرد اگر ہے تو کربلہ آئے کیا بات ہے بہا بہت اچھے یہ اگر نہیں سمجھ میں آگیا تو ہی سمجھ میں آگیا دوبارہ کے دن جائش نہیں ہے جو دینا ایک ہی مرتبہ دے آیا نہ کوئی حرف علی فلام بچ گیا آیا نہ کوئی حرف علی فلام بچ گیا کیا مرتبہ پڑھائیے آیا نہ کوئی حرف علی فلام بچ گیا یعنی رسول پاک کا پیغام بچ گیا آیا نہ کوئی حرف علی فلام بچ گیا سمجھے آپ کے لئے آپ کے لئے آیا نہ کوئی حرف علی فلام بچ گیا یعنی رسول پاک کا پیغام بچ گیا اور آتی ہے نوکے نیزہ سے شبیر کی صدا سر کٹ گیا تو کیا ہوا اسلام بچ گیا ہے نوکے 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 ن دلاوت کی وزکی روشنی میں چند باتیں عرض کرنے کی کوشش ہوئی مولانا فیضان فضلاللہ خان صاحب نے بڑی مہنت اور مشقت کے بعد یہی جلاس آنا کی تھی مگر فضلاللہ فضلاللہ جو بھی یہ سمجھ جارہے ہیں آپ لوگ ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں تیس برسوں سے اس علاقے میں آ رہا مگر کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اتنا بڑا جلسہ ہو اور مجمع نہ مانو کبھی ایسا جبکہ آپ کے پورے خطے میں پورے مدنی پور دسٹس میں اتنا بڑا بڑا مجمع ہوتا ہے کہ جس کا کوئی جواب نہ آگا اب تو دو چار پانچ آدمی آ بھی گئے ہیں اندر لیکن یہ لوگ کم ہے تو کیا بہت دم والے ہیں بہت سارے لوگ باہر انتظار کر رہے ہیں ہاں حسان کا انتظار کر رہے ہیں وہ جب تک آئیں گے نہیں وہ آئیں گے نہیں پھر وہ بیڑی آئیں گے تو پھر بھاگ جائیں گے بھاگ جائیں گے بھاگ جائیں گے بھاگ جائیں گے یاد رکھو دھوا کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی مگر جن شولوں سے دھوا نکلتا ہے ان شولوں کی حقیقت ہوتی ہے ان شولوں کی حقیقت ہوتی ہے شاعروں کا کلام سنو سواب کا کام ہے مگر علماء کے بیانات بھی سنو نہیں سنو گے تو شیر کیسے سنو گے شاعروں کے اشار سمجھنے کے لئے علماء کا بیان سننا ضروری ہے ہم لوگ بہت کم کڑے لکھے سیدھے ساتھے آتا ہی ہیں لوگ کہتے ہیں کہ کیسے تم لوگ یہاں سے اپنے نبی کو پکار لاتے ہیں مدینہ میں اکمبت خضرہ میں رہنے والے نبی کیسے سن لے ان بکلولوں کو کیا معلوم ہے ہم بھیجتے ہیں ہم سے پوچھ رسول اللہ سنتے ہیں نہ تو بھیجنے والا ہے نہ پھرہ کچھ سننے والا ہے تو کیوں ٹینشن میں پڑھا ہوگا تو کیوں ٹینشن میں پڑھا ہوگا میں ابھی ایک سفر میں تھا راجدانی کے سیکنڈ ایسی میں میرا ٹلیٹ تھا اور میرا ساتھ سامنے والے سیٹ پر ایک نوجوان تھا یہ بڑا خوبصورت تھا 20-22 ورس کے نوجوان تھا اور کسی مالدار باپ کا بیٹا لگ رہا تھا اس لیے کہ پھٹا ہوا جنس پہنے لگ رہا تھا یہ سب مالداری کی نشانی آنا ہے وہ عجیب حرکت کر رہا تھا ہاں بڑا سا موبائل نکال کے مولانا ایسے 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 کر کے ایسے کر کے دو منٹ کے بعد اچھا لیا بھلا بھلا جا پھر ایسے 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 کر کے ایسے ٹھوٹا بھلا آپ فس گئے ہم کو ٹینشن ہو جائے ہم نے پکڑ لیا اس کی کلائی ہم نے کہا بھے کہا کر رہا ہی بھی مطلب کہ ہم ہے تو میں تیترا تو کوئی ہے نہیں بھلا نہیں ہم ہمارا ایک پارٹنر تھا بیزنیس پارٹنر بہت دن سے پکڑا نہیں رہا تھا ایک پکڑا گیا اس سے ہم نے پوچھا کہ باقی پیشا کب دو گئے تو اس نے میسیج کیا ہے کہ تین دن میں لوٹا تھا ہم نے زور سے اس کا ہاں پکڑا بھلا تم چلچی ٹرین سے بمبئی میسیج کیے پہنچ گیا بھلا ہاں بھلا بمبئی والے نے جو میسیج کیا وہ چلچی ٹرین میں آگیا بھلا ہاں ہم نے اس ٹیشن پہ اترنا وہاہبیوں کو سمجھا دیا کہ جب پارٹنر کا میسیج پارٹنر تک جا سکتا ہے تو امتی کا درود مصطفیٰ تک کیوں نہیں ہو جا سکتا ہے تو تھوڑا سا ہم اور آپ اپنا مزاج دا جائے ہم اور آپ اپنا مزاج دا جائے یاد رکھئے اللہ فرماتا ہے کہ میرے نبی جو دیں اسے لے لو اور میرے نبی جس سے منع کر رہے اسے چھوڑ کو اس دنیا رنگ بھو میں میرے نبی کی عطا کا جواب نہ کل تھا نہ آجا ہے نبی کی بات تو اپنی جگہ نبی کے غلاموں کا تذکرہ کل تھا اسی بھارت کی رائدانی دلی جہاں ہندوستان کے سپر چور لوگ قیام کیے ہیں حضرت قطب الدین بختیار کاکیو رحمتا ہے اس نام تو سبحان اللہ نہیں کہیے گا تو کس نام تو کہیے گا اپنے نہایت خوبصورت مریب حضرت بابا فرید الدینی کو کہہ رہے ہیں جن کی ریک چڑکی زجوانی ہے سرزی کا موسا میں کہتے ہیں فرید الدین اگر آج تحجد میں گرم پانی مل جائے تو مزا انہیں کہا تھا طلب کرنا آپ کا کام ہے انتظام کرنا میرا کہا بیٹا انتظام کر دو حضرت بابا فرید الدین آج کی تلاش میں نکلے ہیں اس دور میں آگ اتنی آسان نہیں تھی جتنی آسان تھا اب تو ہاتھ سیکھنا آئے تو کسی غریب کے گھر میں آگ لگا تو پورا خاندان ہاتھ سیکھ لے آسان ہے آیا لیکن ان ظالموں کو معلوم نہیں کہ ماچس کی تیلی بنانے میں کڑوڑوں لکڑیوں کے پیڑوں کی لکڑیاں لکتی ہیں مگر ان کڑوڑوں پیڑوں کو جلانے کے لیے ماچس کی تیلی رہا ہے انہیں معلوم ہیں تلاش کرتے 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 بہت دیر کے بعد کچھ کچھ کلو میٹر آگے نکل گئے کوئی نہیں ملنا جس سے یہ مطالبہ کرے کہ مجھے آگ دے دے ایک دروازے سے ہلکی سی روشنی آ رہی ہے انہوں نے آواز دی کوئی گھر میں ہے ایک عورت کی بڑی خوبصورت نشیلی آواز ہے کون ہے میں تو سرے شام سے ہی کسی نوجوان کے انتظار دارا پاہشہ عورت کا مقام تھا حضرت بابا فرید روزیر نے کہا مجھ کو ایک آگ کی ایک چنگاری چاہتے عورت نے کہا میں تو کچھ اور لے کے بیٹھ لیوں تم آگ مانگ رہے ہو لکڑی کیا بولا جس کی ضرورت ہے وہی دے دو اس لیے کہ تم جو چاہ رہی ہو اس کے لیے دل ضروری ہو دل میرے قبضے میں نہیں ہے دل پہلے ہی میں نے اپنے مرشب کو دے دیا دل پہلے ہی اپنے مرشب کو دے دیا عورت بھی بہت شرارت کو اتر آئی اس نے کہا آگ بہت قیمتی ہے اگر آگ کی ایک چنگاری لوگے تو تمہیں اپنی ایک آنکھ دینے حضرت بابا فرید روزیر مسکور آ کر کہتے ہیں اگر میرا پیر راضی ہے کسی میں تمہیں ایک آنکھ دینے کو تیار دے میں اس دور میں بات کر رہا ہوں جب پیروں کی توہین کی جا رہی ہے پیروں کی عزت و نامود سے کھلا جا رہا ہے جس کے تلوہ کو چاٹ کر لوگوں نے ٹوپی پہننا سیکھا ہے جس کو جھوٹوں کو کھا کر انسان نے اکل کی سوداگری کی گئے آج ہی اکل من بننے والے لوگ انہی بزرگوں کے کرتہ پاجامہ کو نہ پھائیں ان کے کرتہ پاجامہ کو نہ پھائیں کہ میرا پیر راضی ہو جائے بس سب بھلا آنکھ دو آنکھ دیتی ہوں بھلا پہلے آنکھ دو اس کے بعد بھلا دونوں طرف سے مال ایک ساتھ چلے فائشہ عورت نے آنکھ بڑھائی حضرت بابا فرید دین نے انگلی اٹھائی اور داہین آنکھ میں انگلی بھوسا کر اپنی پوری آنکھ نکال کر اس عورت کے عدلی پہ رہی ہے وہ عورت حتیب کا شسدر جیسے اس کے وجود میں برب جم گئی ہو حیران اور پریشان ہو کر سوچ رہی ہے پیار کے نام پر تاج محل تو بن کے سنا ہے مگر پیار کے نام پر آنکھوں کو دیتا ہوا نہیں ہے یہ پہلا عاشق ہے جو آنکھوں کا بلیدان دے رہا آنکھوں کی قربانی دے رہا حضرت بابا فرید دین نے آنکھ لیا چلچے بنے مگر عورت دیرے دیرے چھپ چھپ کے پیشہ کر دیا آنکھ پھوٹنے سے پانی اور خون دونوں ٹپکنے لگے تو انہوں نے اپنے رومال اٹھایا رومال اٹھا کر ایسے ایک آنکھ کے پٹی بانگا اور میں بنگال میں اس لئے ایک لفظ بول لیا ہم لوگوں کی آنکھ جب لال ہو جاتی ہے جہ بنگال آتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں نہیں آنکھ آگئی ہے کیا بولتے ہیں آنکھ آگئی ہے پاڈی گر گر گیا حضرتے سے سرکار خطب الدین بختیار کاکی بیٹھ گئے بابا فرید دین نے پانی جیسے ہی پٹایا اتنا یہ کرم احساس ہوا کہ خوشی سے مسرسط سے حضرت خطب الدین بختیار کاکی کی نظار حضرت فرید دین گنج شکر کے چہرے پھڑا انہوں نے وضو کا عمر روکا کہا بیٹا فرید دین تیری آنکھوں پہ پٹی کیسی ہے تو ہندوستانی تھے نا ہندوستانی زبان بول گئے پس آپ کی توجہ چاہوں گا انہوں نے کہا سرکار آنکھ آگئی ہے نہیں مزایا انہوں نے ایک جملہ استعمال کیا ہندوستان کا محاورہ استعمال کیا سرکار آنکھ آگئی ہے تو حضرت خطب الدین بختیار کاکی نے پٹی پہ ہاں پیرا کہا جب آگئی ہے تو پٹی کیوں بادہ ہے جیسے ہی پٹی کھولا تو ان کی آنکھیں سلامت نظر آ رہی ہے اب ذرا اندازہ لگا یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد اب اندازہ سکا کہ جب بھارت کا خطب الدین اتنا پاور رکھ رہا ہے تو کائنات پر رحمت اللی العالمین کے تنا پاور رکھ رہا ہوں مدرسے کو اس نبی نے اپنا گھر کا مدرسے کو انہوں نے اپنا گھر کا اب مفتی صاحب مجھ کو لقمہ دیں گے میں گھر بڑھوں گا تو شاید پوری حدیث پاک ہے چھوانے لب لیے ادا مدینہ الیل صدیق و نوساس ہو عمر جدار ہو عثمان سخف ہو والی جن باب ہو میرے نبی کی پوری حدیث یہ ہے یہ شیعہ لوگ بیش میں سے کٹ کے پڑھتا ہے بیش میں سے کٹ کے شیعہ لوگ پڑھتا ہے بیش میں سے نکال دیتا ہے جبکہ پوری حدیث یہ ہے عمر جدار ہو عثمان سخف ہو والی جن باب ہو میرے پیمبر کہتے ہیں میں علم کا شہر ہوں صدیق اس کی دنیا ہے عمر اس کی دیوار ہے عثمان اس کی چھت ہے علی اس کے سروازے ہے پتا یہ چلا کہ جو یہ مدرسہ ہے یہ رسول اللہ کا گھر ہے پنگیان صداقت کر ہے دیوار عدالہ لڑھے چھت سخاوت پر ہے اور دروازے مولانی کی سجاب پر ہے اب ان مدرسوں کی حفاظت ضروری ہے بولو ضروری ہے کی نہیں ضروری نہیں بہت ضروری ضروری نہیں بہت ضروری ہے یہ مدرسیں ہیں جہاں نماز پڑھنا سکھایا جائے ہیں پڑھ تو کہیں لیجئے گا پڑھ تو کہیں لیجئے گا لیکن سیکھنے کی جگہ جو ہے وہ مدرسہ خال لڑکیوں کا مدرسہ ہو خال لڑکیوں کا مدرسہ ہو عورتیں اگر نہیں سکھیں گے تو ان کی اولاد نہیں سکھیں گے اور جب ان کی اولاد نہیں سکھیں گے تو ان کا معاشرہ تباہ ہو بھر 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 یاد رکھو زمانے کا کام ہے آپ کی مخالفت کرنا مگر بلالی مزاج ہے کہ ہر مخالفت کا جواب اس کے مصطفیٰ کی آوازے دینا ہے ہر مخالفت کا جواب عشقِ رسول کی ہوا سے دینا ہے یہ مزاج ہے یہ مزاج ہے تھوڑی دیر کے لیے آپ مجھے پرداشت کیجئے میرے بعد بڑے بڑے خطبہ ہیں شاہ نباد حسان ہے جو بہت دیر تک پڑھیں گے اتمنان سے اگر پڑھیں گے یہ کب کم پڑھتے ہیں تو پیتالیس پچاس جانتے ہیں اگر آپ لوگ ذرا سا گرمی دکھا دیجئے گا تو دیرہ دو گھنٹہ بھی اتمنان کے ساتھ 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 یہ بھی سنیوں کا حسنہ یہ بھی سنیوں کا حسنہ دوسرے لوگ تو دھوم اسرہ میں ٹی بول دے اسرہ انہوں کو آتا ہی نہیں محول بنائیے سبان اللہ کے یہ اور آپ نے اپنا نہیں کہیے گا یہ لوگ ٹھیکا لے گا آپ لوگ بولیے سبان اللہ محول بنائیے گا سب نہ سنیے گا ایسی چھپ چھپ بچے رہے گا سنیے گا ہم نے حضور مجاہد ملکت کی تقریر سنیے ان کا پاؤں بھی دبایا سمجھے جامعہ شمسل علوم ان کو کھانا بھی کھلایا آفیز ملت کا پاؤں دبایا حضور مفتی آزم کا پاؤں دبایا اس لیے تھوڑی دیر آپ نے اس کو برداشت کیجئے مجاہد ملت خطاب کرتے تھے ان کے خطاب کی للگا آج بھی اگر بدقیدہ سن لے تو وہیں پھر گیر کے تڑپیا گیا کیا سادھگی میں کردار تھا میرے مجاہد کوئی جواب کوئی جواب پاور ایسا حسان پاور ایسا کہ ریاض کے جیلر جیلر نے ہاتھ پکڑ کے جب مجاہد ملت کو باہر نکالا تو مزاکڑا ہے گمبت خضرات ایک میں آئے تھے نبی کا مقبارہ دیکھنے آئے تھے ان نجدیوں کی زبان روزہ نہیں بولا مقبارہ بولا بولا ہاں بولا دیکھ ہمارا پاپا تم کو بغیر گمبت خضرات کے کے ہم ریٹائن ہندوستان واپس کر رہے ریٹائن کر رہے مجاہد ملت نے نرائی لی پیروں کی بیڑیاں ہاتھوں کے ہتھگڑیاں بول لے کہا تیری ہمت کے تُو حبیب الرحمان کو زیادت سے روک دے بولو یار بولو 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 تیری مجال کہ تُو حبیب الرحمان کو مدینہ دیکھنے سے روک دے بولا ہم تو تم دو قید میں بھارت سبسائی کر رہے ہیں کیسے سے کھوگے وہ مجاہد ملت میں تڑپ کر کہا وہ دیکھ قمبت خضرہ نظر آ رہا ہے وہ دیکھ جب کے لئے دیکھا تو اسے بھی نبی کا روزہ نظر آ گیا یہ مجاہد ہے نعرہ اتبین نعرہ رسالت کرامت حضور مجاہید ملت ایک بے مثال زندگی یاد رکھئے کترہ کترہ دریہ ہوتا کترہ کترہ دریہ ہوتا اور جب دریہ بن جائے تو سب کے بس کی بات نہیں ہے کہ اس کو سکھا لیں تلاب کو تو سکھانے کی کوشش کر سکتا ہے مگر دریہ کو سکھانے کی کوشش کوئی نہیں کرے گا اس لئے جو یہ مدرسہ ہے جامعہ رضویہ مدینہ البنات اس کو تلاب مت رہنے دو اسے دریہ بنا دو اسے دریہ بنا دو علم کا دریہ بنا دو بولیے تحصیب کا دریہ بنا دو تمدن کا دریہ بنا دو حدیث مصطفیٰ کا دریہ بنا دو علم رسول کا دریہ بنا دو جو آئے گا بیٹا خود ڈوب جائے گا مگر دریہ کا کچھ بگر نہیں سکتا جگہ نہیں سکتا آگا ملانا صلی اللہ صاحب آگیا آئیہ آئیہ آپ لوگ درود ہے پاک 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 اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمدی مہدین جود والکرم والی باری سلام سلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیکم نعرہ تکبیر نعرہ رسالت کڑے ہو جائیے علماء کا استقبال نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلکِ عالی حضرت مسلکِ عالی حضرت آج یہی سے ایک نعرہ اور لگانا ہے میری طاقت میری حمد حبیبِ ملت حبیبِ ملت یاد رکھیے گا میری طاقت میری حمد میری طاقت میری حمد میری طاقت میری حمد مسلکِ عالی حضرت عشق محبت عشق محبت بستی بستی قریہ قریہ علم کا سورج فیضی کا دریہ حضرت میرا کام خطا اب ہماری جماعت کے بہت بڑے بڑے علماء اکرام آگئے بڑی بڑی شخصیتیں آگئیں نہ جن کے کلمی جوہر کا جواب نہ جن کے لسانی طاقت کا کوئی جواب بابا حضرت ایسے شہر کے ہیں جس شہر کا نامی مدینہ تلولہ سنجھے اس شہر کے حضرت ہیں اس لئے تقریر سنیے گا لیکن میں ایک بات بات آنا چاہتا اجازت ہے بولوں بولوں سنیے گا تو چاہ پی کے سنیے گا یا سن کے چاہ پی جائے گا سن کے چاہ پی جائے گا لیکن پہلے ہی سکی رہے ہیں ڈبل کیجئے گا دیکھئے کھل دونا کھل دونا کھل کے ڈالے گا نیت 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 ہاں یہ سبان یہ دیکھئے اس کو کہتے ہیں وقت پر صحیح سوچ بچ کا صحیح سوچ بچ کا صحیح سوچ باندار یہ سب عالم کی پہنچہ پر دوسرا رکھتا اس کے پاس وہ جیبیں نہیں رہتی اس کی جیب دوسری جگہ رکھتا ہے اس کی جیب دوسری جگہ رکھتا ہے جہاں کا نام لینا بھی ٹھیک نہیں قربانی بہت بڑی نعمت قربانی بہت بڑی نعمت اور میں یہ کہتا ہوں کہ آپ جہاں بھی رہیے کم رہیے اس کا فرق نہیں پڑھنے والا اپنا رنگ جمع کریں اپنا رنگ جمع کریں اپنا رنگ تو آج بھی میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اپنا رنگ جمع کریں اپنا رنگ جمع کریں حضرت گستاقی مام کیونکہ میں جس ماحول میں ہوں اس ماحول میں ہی گفتگو کرنا ضروری ہے میں ایک جلسے میں جا رہا تھا دو ہزار نو میں تو دیکھا کہ روڈ کے کنارے دس بارت ڈرام رکھا ہوا اور لال کپڑا سے ڈھاکا ہوا اس وقت جس پارٹی کی گورمین تھی اس کا جھنڈا لال تھا میں نے سمجھا کوئی نیتا آنے والا ہوگا اس لئے میں روکا نہیں مگر شاید پان کھایا تھا تھکنے کیلئے بھوما تو دیکھا جتنے نوجوان ڈرام کے پاس کھڑے تھے سب ٹوپی پہنے ہیں تو میں نے ڈرائیور کو کہا ایک گاڑی بیک کر مسلمان ٹوپی پہنا اس کا مطلب کوئی نیتا آنے والا نہیں بھالا کیا کیسے آپ سمجھیں ہم نے نیتا آتا ہے تو مسلمان پہلے سے ٹوپی پہن کے نہیں رہتا اس لئے کہ نیتا آ کے مسلمانوں کو ٹوپی پہن آتا ہے ہم گاڑی بیک کرو گاڑی بیک کیا تو میں نے ایک نوجوان سے پوچھا کہے بیٹر ڈرام میں کیا ہے تو حضرت مجھے کو ناپنے لگا ہے بولا کیسے مولانا ہو کیا تقریر کرو گے تم کو پتا نہیں ڈرام میں کیا ہے بہر ڈرام سے میری تقریر کی کون رشتے داری ہے ڈرام سے کیا تعلق ہے میرے علم کا بولا کیا تخریر کروں گے درام میں کیا ہے پتہ نہیں مجھ کو بھی غصہ آگیا میں نے کہا تیرہ برس اشرفیہ میں پڑھاؤ قسم خدا کی کسی کتاب میں باب الڈرام نہیں آیا ہم تم کو سمجھائیں تو کیا سمجھائیں تم کو سمجھائیں تو کیا سمجھائیں وہ بولا کہ تخریر نہیں ہوگی تمہیں نے کہا چپ چاپ بتاؤ درام میں ہے کہ علامہ سجاد کا وہ بتا رہا ہے کہ اس میں دودھ کا شربت ہے ہم نے کہا دودھ کا ابھی اتنا زیادہ بارہ درام کون بنایا ہے ہم لوگوں کو جھٹھا گئیں کہ ہم کوئی یقین نہیں جمعہ میں حلق پھاڑ کے چلاتا ہوں تو دو روپیہ چلنا بھی بارہ درام دودھ کا شربت بولا مولانا قسم خدا کی دودھ کا شربت میں ہٹا ہو کپڑا دیکھا شربت جب کپڑا ہٹایا تو میرا دماغ سنک گیا غصے میں میں نے پوچھا پانی کتنا ایک درام میں بولا ست سر کیلو ہم نے کہا چینی کتنی بولا دس کیزا ہم نے کہا دودھ کتنا بولا بتا تو پاگل کہ ہم پاگل ہیں بولا کیوں بولا ست ستر کیلو پانی ہے پانی کا شربت نہیں کہتا دس کیلو چینی ہے چینی کا شربت نہیں کہتا دیڑھ کیلو دودھ ہے دودھ کا شربت بیتا ہے مولانا اسی لئے نے کہا کہ تم سمجھ نہیں رہے ہو یہ شربت کربلا کے شہیدوں کو نام پر بنا ہے ہم نے کہا کیا مطلب کہ یزیدی بائیس ہزار تھے حسینی بہتر تھے مگر بائیس ہزار کہیں نظر نہیں آتے بہتر ہر جگہ نظر آتے ہیں ہر طرف نظر آتے ہیں جہاں دیکھو بہتر ہے کلیر میں دیکھو بہتر کا جلوہ اجمیر میں دیکھو بہتر کا جلوہ پچوچہ میں دیکھو بہتر کا جلوہ بہتر میں دیکھو بہتر کا جلوہ بہتر سے بولو سوالان ہر جگہ بہتر کا جلوہ اس کا جلوہ بھی دیکھئے گا ہر جگہ بہتر کا جلوہ ہم نے کہا بھی بھی نہیں سکتے کہ جیسے بہتر کا رنگ چڑ گیا اسی طرح ستر پر ڈیڑھ کلو ایک صاحب دین مانگے پانچو روپیہ دے دی ہے ایک صاحب دیگر مانگے کوئی ہے دوسرا جو جوڑا لگا تھے میں اپنے گھر لے کے لئے گا جو بھی دیجے کا مدر سے کوئی ایک آدمی ہے جو اس کا جوڑا لگا تھے میں نہیں جانتا کہ آپ کون کون مالدار ہے لیکن اللہ نے آپ کو دولت دیا ہے وہ آپ کو بھیجے جوڑا نہیں لگا جوڑا لگا یہ اس کا نارے تکبیر نارے رسالت نارے رسالت شانے تیبہ کونپرینس ایک آدمی اور چاہیے یا اللہ بھیج اپنی طرف سے مولا بھیج مولا بھیج تو انہیں دولت دیا ہے تو ان کے دل میں جذبہ دیا ہے پانچ سنگیاں مانگا ہے زیادہ تھوڑی مانگا ہے تیسرا بھیج دے مولا پورا ہے یادہی ہے چلیے تیسرا آگے مولا چوتھا بھیج پہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ پانچ ہزار نارے تکبیر نارے رسالت نارے رسالت یہ بونس ہے بونس پانچ ہزار بونس ہے یہ پانچ ہمیں آؤ چوتھا ایک سو ہے ایک چوتھا پانچ ہزار مولا بھیج دے ہمولا بھیج دے ہمولا بھیج دے آئے گا آئے گا آئے گا جب آئے گا آئے گا آئے گا آئے گا جاتے نہیں پانچ ہزار مانگیں چوتھا آ رہا ہے پچھوٹ تیار ہو چوتھا آ رہا ہے پچھوٹ تیار ہو یہ بھی نہیں ہوا پہلے چوتھا پانسو ربیو پرور دیکھا ہم غریبوں نادار سائی مگر تیرے رسول کے گھر کے لئے تیرے بندوں سے مان مولا ان کے دل میں جذبہ دعاون دینا یہ تیری قدرت کا کرشمہ ہے بے انتہا دولت ہے تُو نے دی ایم تیرے دو بندوں سے پانسو ربیو لینا ہے تُو فضل فرما دے میرے کرم کر دے میرے اپنی طرف سے بھیج دے اپنی طرف سے عطا کر دے میرے پروردگار اللہ اللہ بھیج دے تیرا ہی فرمان ہے لا تخنطو میر رحمت اللہ اے میرے بندوں میری رحمت سے ماجوس مصور مولا بھیجتے مولا بھیجتے اسٹیج کی طرف سے بھی آ سکتا ہے ایک آدمی دیتا لیکن اس کو بھی ملا ہی نہیں ہے دو آدمی دو آدمی دو آدمی دو آدمی جلدی آجے یہی تقریح میری ختم ہے وقت جائے مت کی دیئے نہیں دیجئے گا تو آدمی دو آدمی بہت بڑے باپ کے بہت بڑے بیٹے ہیں اللہ سلامت اللہ سجاد صاحب صلی اللہ اللہ برکتہ اور ایسے نہیں ہوگا ایک آدمی گھوم جاؤں بہت سارے لوگ ہیں جو دس ویس دینا چاہتے ہیں کوئی ہے کوئی نہیں ہے آپ کیا کوئی ایک آدمی گھوم جاؤں جو دینا چاہتے ہیں ان کے ہاتھ میں دیئے دس بس در جو بھی دینا چاہتے ہیں جو جایتا دینا چاہتے ہیں دیتے ہیں اپنی مرضی سے دیجئے کوئی ضروری نہیں ہے گین کے مت دیجئے ملے گا بگر گینے دیجئے بگرگی نے دی دی پاکیٹ مہاڈ ڈالیے سر سے نکال کے کپ سے ڈال دی چلی اللہ برکت نہیں عطا فرما بس بخری ختم میں اسی کام سے نہیں بلائے گیا تھا مگر مجمع نہیں اس کام کے لیے فرنا اللہ تعالی کا فضل ہے شکریہ اللہ کا بے فضل ابھی اکتوبر میں نومبر میں پانچ اکتوبر ابھی کلکتے میں جلسہ ہوا اس میں مسجد تاجو شریعہ کی بنیاد ڈالی گئی 45 منٹ میں 22 لاکھ روپیوں میں نے چندہ گئی کیا بات ہے دینے والے لوگ یہاں تو آدھا گھنڈہ میں 45 روپیوں ہونا مشکل ہے اب آپ لوگوں سے پیشہ کیا مانگیں گے آپ لوگوں سے دو تین کٹھا جمین مانگیں یہ آپ کے لئے آسان ہے ممکن ہے دے سکتے ہیں آپ لوگ تو کوئی ایسا خوش نصیب ہوگا جو لڑکیوں کے مدرسے کے لئے اپنی زمین دے دے لڑکیوں کے مدرسے کے لئے اپنی زمین دے 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 ان کی تعلیم کے لئے اپنی زمین دے 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 بہت بڑا کام ہوگا یاد رکھئے سیدہ فاطمہ تُزہرہ نے مکان کی چہاردی باری میں رہ کر جو مذہب کی خدمت کی ہے قیامت تک ہمارے سمانے حضرت کے حوالے سبان اللہ بولیے مصرہ یاد آئے گا تب نہ پڑھیں گے ولی کا جشن منانے سے کون روکے ہمیں بحیشت میں جانے سے کون روکے علامہ سجاہ صاحب ہزار بار پر انہیں شریف جائیں گے تیارے پیر ہے جانے سے کون روکے گا حضرت جو سنانا چاہ رہا تھا تو یاد آئی ہے کہ تم بوغس کی گاڑی سے ہوتر کر جاتے ہیں تم بوغس کی گاڑی سے اتر کیوں نہیں جاتے جس سمت بھرینی ہے اتر کیوں نہیں جاتے ابے کتے کی طرح جینہ بھی کس کام کا جینہ اختر سے عداوت ہے پھر پھر کیوں نہیں جاتے بستی بستی خریہ خریہ علم کا سورج فیض کا دریہ نارے تکبیر مسلکِ عالی حضرت اس میں دو ستون کا نام ہے ایک بڑے ستون کا نام ہے محددی سے قریب اور اس کے بغل والے ستون کا نام ہے قائدِ احیسن اللہ محجد رضا خان یہ دو ستونوں کی حفاظت کرنی ہے اپنے عزم کے ذریعے اپنے حوصلوں کے ذریعے اپنے اپنی محبت اور اپنے پیار کے ذریعے انشاءاللہ تعالی وقت پھر کبھی ملے گا تحریر ہوگی گفتگو ہوگی اللہ تعالی اس مدرسے کو دندونی راجبنی ترقی عطا فرمائے اور جو حضرت علامہ فضلاللہ صاحب کا مشن ہے اللہ تعالی ان کو اس مشن حق میں کامیابی عطا فرمائے اب میرا خیال ہے مفتی مختی مختار صاحب سے بلہ تشریف لان رہے ہیں ان سے بزرگانا ناسیحانا گفتگو چند منٹ سن لیجئے اس کے بعد حسان شاہ نباز آئیں گے اور جیسے نپٹنا ہو آپ حضرت نپٹ لیجئے گا پڑھئے میرے ساتھ سب لوگ پڑھئے اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد رسول اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ